آج ہم پڑھیں گے گونیٹس کے بارے میں تو گونیٹس جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس گیمیٹ پروڈیسنگ بھی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے پاس کونسی چیز جسے ہم کہتے ہیں گیمیٹس اس کے علاوہ جو ہے اس کا دوسرا فنکشن جو ہے جو کہ ہمارے لیے اس ٹاپک سے زیادہ ریلیڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس انڈوکرائنگ لینڈز بھی ہے ٹھیک ہے جی مطلب کیا ہے کہ یہ سیکریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہارمون اب جب ہم بات کرتے ہیں ہارمون کی سیکریشن کی تو گونیٹس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ میل میں ڈیفرنٹ ہیں اور فیمل میں ڈیفرنٹ ہیں تو ان دونوں سے ہمارے پاس کیا ہے ڈیفرنٹ طرح کے ہارمون کی پروڈکشن ہوتی ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں گونیٹس کی تو گونیٹس میں ہمارے پاس میل اور فیمل آ جاتے ہیں تو فیمیلز میں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں فیمیلز میں ہمارے پاس ہوتی ہیں آوریز ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں in case of فیمیلز فیمیلز اگر ہم بات کریں تو فیمیلز میں ہمارے پاس ہوتی ہیں آوریز ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں that is آوریز اور اس کا کیا کام ہے وہ آوریز کی پروڈکشن کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اور میل میں ہمارے پاس کیا ہے میل میں ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹیسٹس ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں that is male male میں ہمارے پاس کیا ہے male میں ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیسٹس ٹیسٹس کیا کرتے ہیں production کرتے ہیں spams کی تو اوریز جو ہیں یہاں ہمارے پاس female reproductive part پی ہے اور جو ہمارے پاس male میں ہے that is ٹیسٹس وہ ہمارے پاس کیا ہے male reproductive part آپ اس ڈیاگرام میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ اوریز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس testicles ہیں یہ آپ اسے testis بھی کہتے ہیں جو کہ male کا ہمارے پاس reproductive part ہے اب اگر ہم بات کریں سب سے پہلے males کی تو males میں ہمارے پاس جو ہیں وہ کون سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو main ہارمون ہے males میں اسے ہم کہتے ہیں testosterone ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے spell ہے اس کی testosterone ٹھیک ہے جی اب testosterone جو ہے یہ ہمارے پاس کون سے ہارمون ہے یہ وہ ہارمون ہے جو کہ testis جو ہے وہ secret کرتے ہیں اب اس کا function کیا ہے اس کا function یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس male کے اندر secondary sexual characters کو develop کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا کرتا ہے یہ develop کرتا ہے کس چیز کو secondary sexual characteristics کو secondary sexual characteristics ہمارے پاس کون سی ہیں جیسے کہ males میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں بلوغت کا جو وقت ہوتا ہے adulthood جب ان میں آ جائے تو اس میں کون کون سے چینجز آتے ہیں ان کے چہرے پہ جو ہیں وہ بال آنا different body parts پہ جو ہے وہ بال جو ہیں وہ کافی prominent ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس develop کرتا ہے secondary sexual characteristics کو اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو کافی important function ہے کہ mostly males میں یہ کیا کرتا ہے mostly males میں یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس جو ہے آواز جو ہوتی ہے وہ توڑی باری سی ہو جاتی جیسے ہم کہتے ہیں coarsness ٹھیک ہے coarsness کو یہ کیا کرتا ہے coarsness of voice ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آواز جو ہے males کے condition میں وہ باری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے سب سے important function کیا ہے کہ جو ہمارے پاس male gemides جیسے ہم کہتے ہیں spums spums کی development کاس کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو testosterone جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے male hormone ہے اور یہ اس کا function کیا ہے development of secondary sexual characteristics coarsness of voice اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ spums کی development کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں females کی females میں ہمارے پاس کون سے hormones ہیں جو کہ responsible ہیں تو ہمارے پاس جو دو main hormone ہیں جو کہ اوری سے secret ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں estrogen ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is estrogen اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس progesteron ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں اب estrogen جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے اس کا اپنا function ہے progesteron جو ہے اس کا ہمارے پاس اپنا function ہے اور ان کا یہ جو function ہے یہ specific ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں estrogen کی تو estrogen کے بارے میں estrogen کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس basically کیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس testosterone جو ہے وہ male میں کیا کرتا تھا secondary sexual characteristics کو کیا کرتا تھا enhance کرتا تھا اس طرح female میں estrogen جو ہے وہ کیا کرتا ہے female sexual characteristics کو enhance کرتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں female sexual characteristics کونسی ہوتی ہیں وہ ہم اب آگے پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جیسا کہ females میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جیسے ہی بلوغت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ increase fate store ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے کہ increase ہو جاتے ہیں کس چیز کی fats کی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس estrogen کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ ان میں bones increase ہو جاتی ہیں sorry increase bone formation ہو جاتی ہے جو ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے that is increase bone formation وجہ کیا ہے تاکہ جب کوئی بھی female pregnancy کے وقت کیا ہوتی ہے اگر ان کے bones strong نہیں ہیں تو وہ جو ہے بعد میں کافی ان کے لیے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مشکلات ہو جاتی ہیں bones کے related مختلف قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ appear ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پروجسٹرون کی تو پروجسٹرون کو ہم کہتے ہیں hormone of pregnancy یہ کیا کرتا ہے pregnancy کو promote کرتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is pregnancy pregnancy جو کو یہ promote کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ female میں motherhood کے جو characteristics ہوتے ہیں ان کو بھی promote کرتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is pregnancy کو کیا کرتا ہے promote کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ parental care کو بھی initiate کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان اس طرح کی communication کرتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے کافی careful ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے پروجسٹرون جو ہے یہ menstrual cycle جو کی female cycle ہے اس کو بھی initiate کرتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is menstrual cycle تو آج جو ہے ہم نے گونیٹس کے بارے میں پڑھا کہ گونیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے کتنے طرح کے ہوتے ہیں male میں ان کا کیا function ہے female میں ان کا کیا function ہے اور وہ کس طرح کے hormones produce کرتے ہیں تو آج ہم نے گونیٹس کے بارے میں پڑھا ہمارے پڑھا